سلام علیکم دوستو قومی بچہ دسکیم حلال ہے حرام علماء اکرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہم اس کو خود ہی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ان کی زبانی ہم سن لیتے ہیں علماء اکرام ہم اس بارے میں کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگوں خیال ہے کہ قومی بچہ دسکیم حرام ہوتی ہے حلال نہیں ہوتی ہے بہت ساروں کے نزدیک یہ حلال ہے اور جائز سمجھ جاتی ہے لیکن علماء اکرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں ہم چھہزاد علماء کرام کی رائے آپ کے ساتھ جائے شیئر کر رہے ہیں آپ خود ہی ان کی زبانی ملحظہ فرما لیجئے اس لیے جائز ہے کہ بینک آپ سے سودی ایگریمنٹ نہیں کرتا بینک دو قسم کے ایگریمنٹ کرتا ہے یا تو مشارکہ یا مزاربہ شرکت کی بیس پہ یا مزاربت کی بیس پہ شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی انویسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو پروفٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ انویسمنٹ آپ کی ہے اور بینک ایک مزارب کے طور پر ہے پیسہ آپ کا ہوگا محنت کون کرے گا بینک اس پیسے سے آگے بزنس کرے گا اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں چند پرسنٹ بینک خود رکھے گا باقی سارا آپ کو دے دے گا اس پر لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ مل رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حساب سال کے آخر میں کیا جائے اور ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ دے دیا جائے اور وہ متعین اماؤنٹ کائیبور سے اس کو لاحق کر دیتے ہیں کراچی انٹر بینک آفر کیا ہے وہ ہر بینک کا کوئی ریٹ ہوتا ہے نا بینکوں کا جو سودھ کا ریٹ ہوتا ہے تو وہ سودھ نہیں لیکن وہ پرسنٹیج اتنی لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی جائز پروفٹ ملے جتنا بینکوں کو سودھ مل رہے ہیں جس کو کائیبور کہتے ہیں کس کا مخفف ہے اس وقت ذہن میں نہیں آرہا تو اس لئے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ سودھ ہی کاروبار ہو رہا ہے تو سودھ ہی نہیں ہے جس کے ابتداء پہلے باقاعدہ کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہو کوئی اجارہ نہ ہو مداربت نہ ہو شرکت نہ ہو بس آپ سے پیسہ لیا اور کہا کہ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے تو یہ گویا کہ انہوں نے قرضہ لے لیا اور قرضے کے اوپر نفع دینے کا ارادہ کیا ہے اور جو قرض نفع کھینچے بحکم حدیث وہ سودھ ہوتا ہے تو لہذا یہ نفع سودھ بنے گا اگر گورنمنٹ یہ آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں ہم اس کو تجارت میں لگائیں گے یا مداربت ہوگی شرکت ہوگی اور اتنا اتنا پرسنٹ پروفٹ آپ کو سلا نہ ملے گا یہ نفع نقصان کے لیے جس سے ہوتا ہے لیکن باقیدہ کسی کام میں لگانے کا پہلے معاہدہ کیا جائے اب جو پروفٹ ہوگا وہ شرن جائز ہوگا تو اس طرح کہ جو گورنمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں اموماً اس میں معاہدات نہیں ہوتے پہلے بس اتنا ہوتا ہے آپ اتنا پیسہ رکھوائیں سالہ نہ آپ کو اتنا پروفٹ مل جائے گا تو اس طرح اپنا پیسہ نہ رکھوائے جائے اگر آپ نے رکھوا دیا ہے پروفٹ آیا ہے تو بغیر سواب کی نیت میں اس کو صدقہ کر دیں اس کی جو شریح حیثیت ہے جو ہے قرض کی اور جو اس میں نفع ملنا ہے وہ صود ہے حدیث میں آیا کلو قردن جرہ بنفع کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ صود ہوتا ہے تو قومی بچت اس کی میں پیسے رکھانا ہی جائز نہیں ہے اور اخوالی ہے تو اس میں جو منافع ملنا ہے تو وہ لینا ہی جائز نہیں اب کسی نے لے لیا ہے اگر واپسی کرنی کی صورت تو واپسی کریں واپسی کرنی کی صورت نہیں ہے تو پھر کسی شریح فقیر کو دے رہے بغیر سواب کی نیت سے یہ سودی رکھان کا حکم یہ ہوتا ہے یا تو جس سے لیے اس کو واپسی دے یہ بہتر ہے یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ شریح فقیر کو بغیر سواب کی نیت سے دے رہے آج کا جو قومی بچت کا یا بینکوں کا سود ہم حرام کرات دیتے ہیں وہ سود کے فی نفسی حرام ہونے کی وجہ سے کرات دے رہے ہیں کیونکہ اس سے غریب غریبتر ہوتا ہے امیر امیرتر ہوتا ہے قرآن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کاروبار کو صدقات کو بڑھاتا ہے کاروبار حلال ہے سود حرام ہے تاکہ پیسہ رننگ میں آئے اس طرح ہر بندہ ہی پیسہ بینک میں جمع کر آگے گھر بیٹھ دے گا تو غریب لوگوں کو روزگار گھاں سے ملے گی مجھے بتائیں میرے پاس اگر دس لاکھ ہے میں بینک میں جمع کر آگے پروفٹ دوں اس کی بجائے میں دس لاکھ کی ایک کار لے کے رنٹے کار پر چڑھا دوں ایک ڈرائیور کی نوکری کھولے گی جب گاڑی پنکچر ہوگی ایک تائر والے کی نوکری کھولے گی پٹرول پاپ سے پٹرول دلے گا گاڑی خراب ہوگی مکینک کی نوکری کھولے گی اس لئے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں لاؤ اسلامی بینکنگ میں جو بیسٹ پوسیبل حالات ہیں اس وقت اس کے اندر 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 انہوں نے اس کو منیج کر لیا ہوئے اگرچہ اس میں کمزوری ہے اسلامی بینک میں پیسے جمع کروائے وہ کیا کرتے ہیں اسلامی بینک والے کرزہ دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ فیکٹریوں میں شیرز اپنے خریدتے ہیں ان فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے وہ اسی میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں کبھی کسی فیکٹری کے وہ شیرز لے لیں گے فیکٹری والے اب ان سے ادار لینے جاتے ہیں نا اسلامی بینک والوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ادار نہیں دیں گے آپ نے فیکٹری لگانی ہے اچھا اس فیکٹری کا اتنا حصہ یہ بلا پورشن ہمارا ہوگا اس کی کمائی ہماری ہوگی اس کمائی میں سے آپ کو بھی دیں گے یہ تو حلال ہے تو باقی وہ قومی بچے سے بچیں اگر مجھ پر میرے فہم پر میری سمجھ پر کوئی اعتماد ہے تو کان کھول کر سنجیجے بینک کا صوت بھی ہنڈر پرسنٹ ربا ہے اور اسی کے حکم میں ہے جو شریعت کا حکم ہے اب رہ گیا یہ کہ کریں کیا آپ کریں ٹیک آنٹ میں پیسہ رکھئے فاملا ختم اول تو اللہ کے بینک میں رکھو دے دو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو اس سے بڑا آپ کو کوئی نفع دینے والا نہیں ہے باقی یہ یا سلونہ کا ماذا ینفقون قل لف اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کریں کہیے جو بچ گیا ہو جو ضرورت سے زائد ہو جس سے آپ سیونگ کہتے ہیں سیونگز بینک اللہ نے سیونگ بینک کھولا ہوا بہت بڑا جمع کرا دو توقع رکھو کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا اور لاکھوں بھی تمہارے پاس موجود ہوں ہو سکتا ہے کہ مولت ہی نہ ملے پیسہ سرچ کر دے کیونکہ بہت آدھا گوچھے تو توقع کسی اس کے لئے باقی یہ کہ اگر اتنی حمد نہیں ہے تو کرنٹ ایکاؤنٹ میں رکھئے جس پر سوس کا سوال نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک حد سے کم رکم ہو جائے گی تو اُلٹے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور دینے چاہیے کہ بینک آپ کی طرف سے حفاظت کر رہا ہے آپ کے پیسے کی یہ مست بے سمتنگ جیسے بینک سرویسز دوسری ہیں آپ نے یہاں سے وہاں رکم بھیجی ہے تو کچھ پیسے دیتے ہیں کی نہیں ایسے سمجھئے کہ آپ کے پیسے کی حفاظت کر رہا ہے آپ دیں اس پر جس کے اندر وہ بزنس حلال چیز کا کیا جا رہا ہو اور آپ سے رحم درکار مانگی جاری ہو تاکہ اس بزنس میں آپ پارٹنر بنیں پارٹنر بننے کے بعد فکس پرسنٹیج آف انکم اگر دیا جا رہا ہو تو جائز ہے فکس پرسنٹیج آف انکم فکس اماؤنٹ نہیں جیسا میرا بزنس کانسٹرکشن کا ہے میں آپ سے ایک لاگ روپیہ لے رہا ہوں اور بڑھنا ہوں پانچ ہار روپیہ مہینے میرے سے آکے لے کیچھ لے جانا چاٹھ ہزار روپیہ سال مل جائیں گے تو یہ انویسمنٹ سودھ میں آئیں گا اس لیے کہ وہ فکس اماؤنٹ آپ کو واپس کر رہا ہے لیکن کوئی کہا کہ میرا کانسٹرکشن کا بزنس ہے مجھے ایک کار روپیہ کی ضرورت ہے سو انویسٹر چاہیے ایک ایک لاگ روپیہ کے جو بھی انویسٹ کریں گا اور جو پروفیٹ ہوں گا پروفیٹ کا ڈسٹریبیوشن جو ہے ان ایک لاگ لوگوں میں میں اپنا 50% رکھوں گا چونکہ میری ایسر مہنت ہے اور باقی 50% کو میں ہنڈر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا پرسنٹیج وائد پھر وہ فیصد کچھ بھی ہو سکتا ہے پانچ ہزار روپیہ بھی ہو سکتے ہیں دس ہزار روپیہ ہو سکتے ہیں ایک ہزار روپیہ ہو سکتا ہے پانچ سو رو مہنہ بھی ہو سکتا ہے چھی ہزار روپیہ سال بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ فکس اماؤنٹ دینا ہے کہ میں آپ یہ انویس کیجئے فکس دیتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوں ہاں یہ الگ بات ہے کوئی یہ کہے کہ میں فکس اماؤنٹ منتلی دوں گا پانچ ہزار روپیہ اور سال کے بعد حساب کیا جائیں گا حساب کرنے کے بعد جو آپ کا فیصد آپ کو دے دوں گا اگر زیادہ دیا تو اگلے مہینے میں کم کر دوں گا تو یہ بھی جائز ہے مطلب وہ دے رہا ہے آپ کو سمجھ دیجئے اس کا اپروکزیمیٹ انکم ہوتی ہے پانچ ہاتھ آٹھ ہزار وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ ہزار تو مہینہ لے لو باقی سال کے آخر میں حساب کریں گے تو جائز ہے کیونکہ اس کا فیصد تا ہے لیکن وہ پورا فیصد ابھی نہیں دیں گا سال کے آخر میں دیں گا سم پرسنٹیج آپ کو دیتا رہے گا جیسا ہے پانچ ہزار روپے فکس پروفٹ سکس تاوزن سیون تاوزن ایٹ کچھ بھی ہوتا ہوں گا بعد میں حساب وہ الگ چیز ہے لیکن کوئی کہ نہیں ایک لاکھ دور فکس پانچ ہزار فکس تین ہزار لو سال میں چھتیس ہزار سال میں ساٹھ ہزار تو پھر یہ جائز نہیں اس لئے کہ سود میں آگئے اس لئے کہ فکس امانت آپ نہیں سکتے سم امانت اس لئے کہ سود اسی قط ہے کہ کسی سے فکس پیسہ لے کر کچھ فکس مقدار میں مخصوص وقت کے لئے لکھا جائے اور اس پر مخصوص امانتی واپس دی جائیں بہت سارے لوگوں کو میرے بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر ہم سودی بینک سے لیند تین کرتے ہیں کردہ لیتے ہیں تو وہ ہم پر دس پرسن سود لگاتے ہیں یا ہم ان کے پاس ایک اونل میں پیسے رکھتے ہیں صرف تو ہمیں سات پرسنٹ دیتے ہیں تو یہ بینک والے ویزار والے بھی تو یہی کرتے ہیں یہ فیلت بات ہے وہ بینک جو ہیں جو سودی بینک ہیں ان کو جب آپ دس لاکھ پچاس لاکھ دیتے ہیں وہ یہی پیسہ آگے سودی بینکوں کو سٹے میں لگا دیتے ہیں ان سے لیں گے دس پرسنٹ تمہیں لیں گے سات پرسنٹ تین پرسنٹ اور کوئی بن جائے گا پیسے بھی تمہارے ان کو گھر بیٹھیں تین پرسنٹ مل گئے میزان بینک والے یا البرکہ والے یا اسلامی بینک والے یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلاً میرے پاس دس لاکھ روپے ہیں اور آج کل باکستان دس لاکھ کی کیا ایسیت ایک لاکھ کے بیٹھ بھی نہیں کیونکہ میلیو ختم ہو گئی تو ہم دس لاکھ سے کوئی بڑا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں ان کے بعد دو کروڑ چال کروڑ دس کروڑ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں پلاڑا کھڑا کر دیتے ہیں پلاڑ خرید دیتے ہیں کوئی گاڑیوں کی سو گاڑی کی لڑ خرید دیتے ہیں پھر اس کو بیجتے ہیں جن نفع آتا ہے وہ تمہیں دیتے ہیں اس لیے کبھی نفع دیتا ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی گھاٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور میں الحمدللہ گھاٹا نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ تقی عثمانی وَدَّذِ اللَّهُ کو جزا دے کہ انہوں نے تمام علماء کی طرف سے فرد کی فائے آدھا کر کے اقتصادیات میں کتابیں دیں دی ہیں بہت سارے علماء کے ان سے اعتراض بھی ہے اختلاف ہی ہوتا ہے اختلاف تو ہوتا ہے لیکن جو بات ہے کہ اس پر تو آج تک کسی نے محنت ہی نہیں کی تھی جو آج اختلاف کریں انہوں نے پہلے کیونکہ کتابیں سے کی یہ ان کی بہت بڑی محنت ہے اللہ ان کو اس کی جزا دیں گے اور اسی لیے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نظام اسلامی اسلامی بینکنگ کو دیکھ کر اب دنیا کے پچیز جو انٹرنیشنل نیول کے بینک ہیں وہ بھی اسلامی طرف بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آگی اس میں تو زیادہ فیدہ ہے اس نے اسلام کو اسلام سمجھ کے قبول نہیں کی آپ نے فیدہ کو قبول کیا ہے انہوں نے کہا اس میں تو پیسے زیادہ پچھتے ہیں اور پیسے ٹوپتے بھی نہیں پیسے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے پراپرٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اس میں تو پیسے ٹوپ بھی جاتے ہیں جیسے ہمارے آج کل بڑے آدمی ہیں وہ دس آگ کردہ نہیں لیں گے اس کے بعد پخشوا دیں یا آپ سے دو آدم کردہ لیں گے فیکٹری بنا لیں گے فیکٹری کو آگر لگا لیں گے انشورنس سے تین آدم لیں گے تو یہ تو بڑا آمگ تو یہ بینک بار آمگ رنیمت ہے ان کی مدد کریں آپ کسی ادارے کو چاہے وہ بینک ہے یا یہ قومی مرکز بچت ہے ان کو جب ہم کوئی رقم دیتے ہیں تو دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جب تک ان دونوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو اس رقم کی بنیاد پر جو بھی کام کیا جائے تو اس سے جو نفع میں دیا جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس ادارے کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہو اگر یہ معاملہ کرس کا ہو اور اس کرس پر کوئی نفع دینا تیہ کیا جائے تو برحال یہ جو نفع دیا جائے گا یہ شرعان جائز نہیں ہوگا چاہے وہ ادارہ آگے اس سے کوئی جائز کام ہی کیوں نہ کرتا ہو اور دوسری شرط یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ادارہ اس سے آگے کوئی جائز کام کرے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اس ادارے کے ساتھ کرز کا نہ ہو بلکہ مزاربہ کا معاملہ ہو جو کہ آج کل بہت سے اسلامی بینک ہمارے ملک میں موجود ہیں تو ان میں جب سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو وہ مزاربہ کی بنیاد پر کھولا جاتا ہے جس میں انسان اپنے اس سرمایے کا رزق یعنی کہ زمان اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ نقصان ہو جائے بینک کی کسی غلطی کے بغیر تو اس کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے تو ایک شرعی طریقہ ہے اپنے مال کو دینے کا جو مزاربہ کا معاملہ کہلاتا ہے تو اس پر مال دیا جائے کرز کے طور پر نہ دیا جائے اور پھر وہ ادارہ آگے اس کو جائز کسی کاروبار میں لگائے تو ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھا جائے تو پھر وہ نفع جائز ہوتا ہے تو یہ قومی مرکز بچت میں جو رکوم رکھوائی جاتی ہیں تو اس میں اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ وہ قومی ترقیاتی کاموں میں اس کو لگاتے ہیں یا کسی جائز کاروبار میں لگاتے ہیں لیکن یہ رکم بارحال کرز کی بنیاد پر وصول کی جاتی ہے اور اس پر ایک تیشدہ نفع کے نام سے رکم دی جاتی ہے اس پر یہ سب پوچھ آپ کے سامنے تھا کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے قومی بچت کے اندر پیسہ رکھنا انویسٹمنٹ کرنا تو اب آپ اپنے حساب سے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ و السلام علیکم